عبادت اور اس سے آنا آپ کو اور مجھے یہ سکھاتا ہے کہ اپنی زندگی میں کوئی کام بھی نہ کریں مگر صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنے کے لئے اور جب آپ کا یہ فریم آف مائنڈ ہوگا تو آپ دنیا میں جب کام کرنے لگیں گی جس میں نیکی کا ایلیمنٹ نہیں ہوگا آپ ایک دفعہ سوچیں گی ضرور اپنی زندگی کا ایک مقصد بنا لیں اللہ میں صرف وہ کام اس دنیا میں کروں زندہ ہوتے ہوئے انسان کے طور پر جس سے آپ راضی ہو جائیں اب آپ خود بخود فلٹر کر لیں گے اپنی زندگی میں کہ آپ کو کیا کام کرنا ہے اور کیا کام نہیں کرنا جیسے قرآن میں ایک چھوٹی سی بات آتی ہے قرآن میں آتا ہے وَآتِي ذَلْقُرْبَ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَبْنَ السَّبِيلِ کہ حق دے دو اپنے قریبی رشتے دار کو جو اس کا حق ہے مسکین کو اور مسافر کو ذَلِكَ خَيْرُ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجَحَ اللَّهِ یہ ان کے لئے بہتر ہے جو اللہ کا چہرہ یعنی اللہ کی رضا چاہتے ہیں دو بھی تو کس کے لئے اللہ کے لئے ہم نے کل بھی حدیث دیکھی تھی جس نے دیا تو اللہ کے لئے روکا تو اللہ کے لئے محبت کی تو اللہ کے لئے دوستی کی تو اللہ کے لئے دشمنی کی تو اللہ کے لئے فَقَدْ اِسْتَكْمَلَ الْاِيمَانِ اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا ہر چیز اللہ کی رضا کے لئے کرنا ایون آپ مال بھی خرچ کریں اللہ کی رضا کے لئے خرچ کریں اللہ آپ کو آج کل توفیق دے رہا ہے مال خرچ کرنے کی اللہ کی رضا کے لئے اللہ سے دل میں کہیں بار بار اللہ مجھے اس کا عجر آپ دیں گے اللہ مجھے اس محنت کا عجر اس قربانی کا عجر آپ دیں گے اب میں مال خرچ کرنے کی خاص طور پر کہ ہم اپنی زندگی میں ہر وہ کام جس کو ہم انسان ہونے کے ناتے ضروریات کے طور پر کر رہے ہوتے ہیں یا خواہشات کے طور پر کر رہے ہوتے ہیں یہ دعا کریں کہ اللہ میں وہ کام صرف آپ کی رضا کے لئے کروں ہم مائیں اکثر اپنے بچوں کو یہ نہیں کہتی کہ مثال کہ تو آپ کا بچہ آپ نے اپنے بچے کو ایک پینسل باکس لا کے دیا اس کو وہ پسند نہیں آیا اس نے کہا نہیں مجھے یہ پینسل باکس نہیں مجھے وہ پینسل باکس چاہیے اور وہ پینسل باکس کیوں چاہیے اس لئے کہ باقی میرے سب فرنڈز کے پاس وہی والا پینسل باکس ہے بچے کرتے ہیں نا اسے تو اممہ کا کہتی ہے تم نے کہا دکھانے کے لئے پینسل باکس لینا ہے بچے کرتے ہیں اب مائیں اسے کہتی ہیں یا مثال کے طور پر آپ نے اپنے بچوں کو کوئی بیگ لا کے دیا بچے نے کہا نہیں یہ والا بیگ نہیں مجھے وہ والا بیگ چاہیے تو اممہ پوچھتے ہیں کیوں وہ والا بیگ کیوں چاہیے تو بچے کا کہتا ہے بھئی ظاہری بات ہے it's cool to have that bag مجھے وہی والا بیگ چاہیے اس لئے کہ سب اچھے لوگوں کے پاس وہی بیگ ہوتا ہے تو ہم مائیں فوراں بولتی ہیں کیا دنیا کو دکھانے کے لئے بیگ لا کے دوں تم کو یہ مائنسیٹ ایک بچے کا ہے نا جو آپ نے گیج کر لیا مال کا خرچ کرنا کیا کسی عمر کے حصے میں آپ اور میں بھی اس کیفیت میں ہوتے ہیں کہ ہم دوسروں کو دکھانے کے لئے مال کا خرچ کرتے ہیں ہم بھی دوسروں کو دکھانے کے لئے مال کا خرچ کر رہے ہوتے ہیں اس لئے کہ ہمارے گھروں کی شادی بیعہ خاص طور پر شادی بیعہ کس کام میں ہم پیسہ زیادہ خرچ کرتے ہیں جس کو دیکھ کر لوگ واہ واہ کریں گے نہ صرف بچوں کے اندر یہ ذہنیت ہوتی ہے کہ ان کو برینڈڈ کپڑے ان کو برینڈڈ جوتے ان کو برینڈڈ بیگ ان کو برینڈڈ آج کل تو آپ بچوں کو برینڈڈ فون سے نیچے کوئی فون ہی نہیں چاہیے ہوتا آپ ان سے کہیں بیٹا تم کو کیوں موبائل دلا دوں کیوں کیوں موبائل کیوں دلائیں گے آپ مجھے کیوں موبائل کے آپ اور اس کے بعد آپ ذرا ان کی جو ہے وہ پورا ایسے کمپریہنشن تو دیکھیں کیوں موبائل کی جو ہے وہ ڈی فارٹ سیچویشنز کے اوپر اس کے اندر یہ خرابی یہ خرابی یہ خرابی بچوں کو ہر چیز برینڈڈ چاہیے ہوتی ہے تو اب یہ بتائیں کہ جس عمر میں آپ اور میں ہیں ہم لوگ بھی تو دکھاوا کرنے کے لیے بہت سے کام کر رہے ہوتے ہیں تو جس کام کو ہم نے دکھاوا کرنے کے لیے کیا یاد رکھیں آخرت میں وہ میرے نام آئے عامال میں وزن پیدا کرنے والی جگہ پر نہیں ہوگا راک بن جائے گا تو ہم سب کو موقع چاہیے کہ اپنی زندگی میں شو آف کو نکال دیں ہر وہ کام جس سے ریاہ آئے اس کو اپنی زندگی میں درست کرنے کی کوشش کریں ریاہ اور نیت کو خالص رکھنا پرخلوس رہنا اس میں بیلنس کیسے آئے گا جب آپ کو محسوس ہو کے ریاہ آ رہی ہے فوراں استغفار کریں اور اللہ سے کہیں اللہ میں اپنی نیت کو آپ کے لیے خالص کریں